پاکستان کا میک ڈونلز ٹرائی کرتے ہیں سعودی ارابیہ کے کمپیریزن میں کس طرح کا ہے یہ ہے بیگ میک یہاں پر اور اس کے اندر وہی سیلڈ چیز اور پیٹی یار میں نے آتے ہی مار دی گاڑی ایدر چلیں یار ولوگنگ بند کرتے ہیں میں نے ایکسیڈنٹ کر دیا گاڑی کا اب اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور آج میں نے کر رہا ہوں کشمیر کے لیے لیکن ابھی اس ویڈیو میں ہم نے جانا ہے سیال کوٹ سے اسلام آباد اور جی ٹی روڈ پہ ہم لوگ بریک فسٹ کریں گے اور ہو سکتے ہیں ہمارا لنچ بھی جی ٹی روڈ پہ ہی ہو تو جی ٹی روڈ کے ساتھ جاؤں گا میں وہ والا ایکسپریئنس حاصل کرنا چاہتا ہوں تو آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چلتے ہیں گاڑی دولانے سب سے پہلے گاڑی تو بہت گندی ہوگی ہے گاڑی دولانی ہے ہم نے یہاں پر اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جائیں گے آگے کنٹینیو کریں گے اسلام آباد کی طرف ان بھائی صاحب کا نام ہے حاجی حمزہ شہزاد ابھی یہ گلاس بہت گندہ ہو رہا ہے سب سے پہلے جا کے ہم لوگ فیول سٹیشن پہ فیول ڈلواتے ہیں گاڑی میں فل ٹینکی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ گاڑی ڈلواتے ہیں اول کے لئے ہے کارواش ہے کارواش پوچھ لو کتنے نیم نے پر اس کے پاس جال جانا ہے دل ہے اس کو دل دلواتے ہیں بھائی صاحب فل کر دیں فل کرو جی کارڈ چلتا ہے چلیں گے مشین چلیں گے کارڈ نہیں چلیں گے بس بس گاڑی بھی چلیں گے میکسیمم تین ہزار کا ڈلتا تھا اب ساڑھے چار ہزار چار ہزار چار ہزار چار ہزار تین سو کارڈ گاری کی تانکی سے بڑی ہو گئی ہے بڑی ہو گئی ہے صحیح بات ہے دیر سو سے سیدھا کتنے بھی چلا گیا دو سو دس ساٹھ روپے مہنگا فی لیٹر کیا لیں آپ کے ٹھیک ہے کیا نام ہے عرفان عرفان رزوان رزوان دیکھنا ہے یہ بچہ نیا ڈرائیور ہے اڑھائی نہ دے کارڈ دیں گے ہمارے ہیں وہ سعودی عربیا میں ایسے جلتا ہے کارڈ ختم کرنے کارڈ واش کروانے لگے ہیں بھائی صاحب کہاں ہیں نہیں ہیں کارڈ واش کروانے لگے ہیں ابھی آپ کو کارڈ واش کے تھوڑے سے سینمیٹک سکھا دیں گے آپ کو کارڈ کرنے ہم نے سوچا کہ ساتھ میں اس کی سرویس بھی کروا لیں مطلب آئل چینج کروا لیں فلٹر صاف کروا لیں کیونکہ لمبا سفر ہے ہم لوگ صبح چھ بجے نکلنے والے تھے اور ابھی ساڑھے دس بج چکے ہیں اور ہم نے ناشتہ بھی اسی وجہ سے نہیں کیا کہ ہم لوگوں نے صبح نکلنا تھا جلدی اور ناشتہ کرنا تھا اب مجھے لگتا ہے ناشتہ کا ٹائم نکل جانے ایک ہی بار ہمارا لنچ ہی ہوگا شاید میرا بتیجہ پہلے سے بہت کمزور ہے اور پھر کھانا مانا نہ کھائے تو اور زیادہ بیچارہ کمزور ہو جائے گا چلیں جی کار واش بھی ہو گئی سرویس بھی ہو گئی اور ہم لوگ ہم سکتے ہیں اسلام آبار کی طرف اب آگے ناشتہ کرنا ہے لنچ بھی کرنا ہے اس لئے ہمارا شاید ہوگا پرنچ ویسے پاکستان کے ٹرک بڑے خوبصورت ہوتے ہیں دنیا جہان کے نقشے بنے ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ چڑھنے لگے ہیں موٹر وے اور موٹر وے سے پھر اتر کے ہم لوگ جائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ ہو اللہ ہو اکبر چلیں جی یہاں پر ہم لوگ میکڈونلز کے پاس آگئے ہیں یہاں سے ہمارا ہوگا بریک فسٹ اور بریک فسٹ کے ساتھ جو بھی ہوا برنچ برنچ سب کچھ یہی سے ہوگا ویسے پاکستان میں میں نے میکڈونلز نہیں کھایا ابھی تقریبا کوئی آٹھ دس سال پہلے کھایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی تیرہ چودہ سال پہلے تو پاکستان کا میکڈونلز ٹرائی کرتے ہیں سعودی ارابیہ کے کمپیریزن میں کس طرح کا ہے اسلام نہیں وہ گرینڈ چکن ہوتا ہے ہاں وہ ہی کلے وہ ہی کلے گرینڈ چکن سپائسی نہیں سعودی میں دوسرا ایک میں کھاتا تھا بڑا برگر وہ ہی ہوتا ہے گرینڈ چکن لاجو اور چھلے وہ ہی کلے میکا میک ٹھو رے پیٹی ٹھو رے پیٹی ٹھیک ٹھیک میک ٹھیک ٹھیک میک ٹھیک ٹھیک ہم لوگ نے بگ میک اور گرینڈ چکن لیا ہے ٹرائی کرتے ہیں یہاں کا سپائیسی کہ یہاں کا سپائیسی کس طرح ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس دو کول ڈرنکس دو فرنچ فرائز اور یہاں پر یہ بگ میک اور گرینڈ چکن سپائیسی بسی اللہ سیم سعودی عربیہ والے فرنچ فرائز یہاں سیم یہ ہے بگ میک یہاں پر اور اس کے اندر وہی سیلیڈ چیز اور پیٹی اور بیچ میں پھر سے بن پھر پیٹی بلیک پیپر سالٹ اور یہاں پر ہم لوگ اس کے ساتھ یہ گرلک ساؤس کالیں چلی گرلک ساؤس لیکن یہ کیچپ ہے یہ کیسا گرلک ساؤس ہے اس میں چلی ہے بھائی اور اس میں آپ کو پتہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہونا بہت ضرور یہ فرنچ فرائز بیچ میں لگا دو یہ ہمارا اپنا سسٹم ہے اب بنائے ہیں نا بی آئی بی بسمیللہ وہاں پر آئی تینک ساؤسز زیادہ ڈال کے دیتے ہیں ساؤسز زیادہ ڈال کے دیتے ہیں یہ ساؤسز زیادہ ڈال کے دیتے ہیں یا بیگ میک کیسے ہی ہوتا ہے کیونکہ میں میک سے زیادہ وہاں سے نہیں کھاتا تھا لیکن بن تقریباً سیمیلر ہے گرنڈ چکن میں کھاتا ہوں کیسے لگا بیف گرنڈ سپائیسی سیم دیکھنے میں بلکل سیم ہے جیسے ساؤسز زیادہ ڈال کے دیتے ہیں اور اس میں بھی وہی ہیں یا ساؤسز بہت کم لگ رہے ہیں یہاں پر ساؤسز کم ڈالتے ہیں شاید یہ بطن کیا چکر نیکس ٹائم ان کو بولنا پڑے گا کہ ہمیں ساؤس زیادہ ڈال کے دینا گرلک ساؤس تو ملے ہی نہیں ہمیں یہ کیچپ کی طرح کا گرلک ساؤس ہے گرلک ساؤس وائٹ والا ملتا وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے اس کا زیادہ مزا تکھانے کا برہر گرنڈ چکن ٹائے کریں ساؤسز بہت کاملہ یا ساؤسز بہت کم ساؤسز بہت کاملہ یہاں پر ساؤس کم ڈالتے ہیں یہاں پر مزیدار ٹائے کریں ساؤسز بہت کم ڈالتے ہیں ساؤسز بہت کاملہ اب بھاتیجے صاحب کا دل کر رہا تھا پرڑڑا چکن بروسٹ ورکا چکن بروسٹ ہی لینے کیلئے یہاں پر یہاں پر ٹیشو دیئے ہیں اور تیری خیر ٹیشو دیگی ساتھ میں گارلک ساوس اور کیچپ ہمارے سامنے بڑا گارلک ساوس نہیں ہے یہاں پر مجھے بڑا نراش ہوا اس کو آنے دو یہ بڑا گرمہ گرم ہمارے سامنے بڑا لگ رہا ہے کافی بڑا لگ رہا ہے سپائیسی ہے یہاں کا سپائیسی نہیں ہے جو سپائیسی وہاں سے ہمیں ملتا ہے ساوڈی عربیا میں اور یہ اندر سے میٹ دیکھ لیں بسم اللہ چکن بروز صحیح ہے لیکن جس چیز میں یہ مشہور ہیں برگر وغیرہ اور یہ چیز ہیں وہ زیادہ اچھی ہے ہماری بوٹل گر گئی ہمیں نہیں لاکے دیئے تینکیو بھائی تینکیو مکڈونلز لیکن یہ لوگ جو ایکسپریئنس دیتے ہیں میں کہتا ہوں فوڈ بھی اچھا اور ایکسپریئنس تو بہت زیادہ اچھا اب دیکھیں چکن بروز جو ہے وہ البیک کی طرح کا نہیں ہے لیکن اچھا چکن بروز ہے لیکن اب دیکھیں میری جو کولا گر گئی پھر انہوں نے ریپلیس کر دی اس طرح کا ایکسپریئنس دیتے ہیں وہ بڑا زوج دست ہوتا ہے اب میں ویڈیو ایڈیٹ کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں تیسٹ وائز سعودی ارابیہ والا میک اس سے کافی بہتر ہے پاکستان والے میک سے مائک سے ظاہر ہے ویسے وائب وہ ہی آتی ہے میک کی جو سعودی ارابیہ والا ہوتا ہے کافی چیزیں سیمیلر ہیں لیکن سعودی ارابیہ والا اس سے بہتر ہے ویسے میں نے جیٹی روڈ والا ٹرائے کیا تو شاید دوسری میک یہاں پر اس سے بہتر ہوں مجھے نہیں پتا لیکن سعودی ارابیہ والا ٹیسٹ اس سے بہت زیادہ اچھا لگا ہے واپس چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلیں جی کھا پی لیا الحمدللہ اور مجھا آگیا کافی دنوں کے بعد فاس فوڈ اس طرح کا میں نے کھایا ہے پہلے دیسی ووڈ کھا رہا تھا انہیلڈی دونوں ہی ہیں خیر آپ کونٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ آگے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سخر لنا هذا وما کنا لغا مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون اللہم انی اسألوك خیر هذه السفر واعوذ بك من شرح یہ ہے جنب اعلا جیٹی روڈ کیشلین ایم ٹیک نہیں چلتا نہیں چلتا اسلام علیکم کدنا پیسہ؟ دے دیں پھر آپ کبھی دے دیا کریں وہ کہتا ہے کہ شاید پاکستان ترقی کر جائے بھائی یقیناً کرے گا پاکستان ترقی انشاءاللہ ابھی ہم لوگ یہاں پر رکے تھے زہور اور اثر جمع کرنی تھی میرے بدیجے صاحب نے تھوڑا سا ریسٹ بھی مار لیا اب ہم لوگ واپس سے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں تقریباً کوئی ایک گھنٹے کا سفر رہ گیا اور یہاں پر ایک فیول سٹیشن پر رکے تھے اچھی جگہ ہے یہاں پر اچھے واشہوم وغیرہ اور مسجد بنی تھی تو یہاں پر آپ تھوڑا سا فریش ہو گئے تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو گئے اب نکلیں گے اس سے پہلے یہاں پر تھوڑا سا کچھ لے لیں کوئی ریفریشمنٹ اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنا ہے خوش ہے آپ جا رہے ہیں اسلامباد اسلامباد جا رہے ہیں صحیح بادری جزارک اللہ 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 اسلامباد میں پہنچ چکے ہیں اور بحریہ ٹاؤن کرس کیا تھا بلکہ بحریہ ٹاؤن کرس کر رہے ہیں علیکم اسلام علیکم اسلام اللہ اسلام ہم پہلے ہم پہلے جا رہے ہیں اسپنٹ بھائی سے اسپنٹ بھائی سے آپ ملے ہوں گے آپ اسلام پہ لگوں کی اسلامباد جا ہے اسلامباد ہم پہلے جا رہے ہیں منیگولف ایک بری ہے بری ہے بری ہے this road one to six and seven eight-nine is so good so we first go to the minigolf club one to six and then Perrier phase 7 going to where we stay What's your popular food in Beharia? In Beharia ہا ہا جیسا میں بڑھر کھانے پر ہا ایسا میں جسہ میں جانے میں فورٹ سریٹ کا نام دیے دی ہے پھر ہے وہاں جیسی بھی جنگانز fat ہا دیسی اگر آپ رائے کرنا چاہے ہیں وہ پنڈی سائٹ میں ملے گا بٹکڑا ہی ہے بٹکڑا ہی تو آپ نے مشروع ہوگا دیس ہی بہت کھائی ہے ہم لوگ گولف کلب کی طرف جاتے 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 گو کارٹ ریسنگ کے پاس آگئے ہیں چھوٹی چھوٹی گاڑی ہیں اب یہ چلائیں گے اس کا ایکسپیرینس لیں گے یہ ریکھیں سامنے چل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑی ہے یہ جنریٹر لگا ہوا ہے اور اس ہی نہیں اس کو چلانا ہے یہ سارے ویلز بلکل نیچے لگا ہوا ہے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ویلز ہیں یہ نیچے دیکھیں زمین کے کتنے قریب ہے صرف ایک فنگر اندر جا سکتی ہے اور یہ ایکسپیرینس ہے یہ ایکسپیرینس ہے یہ ایکسپیرینس ہے یہ ایکسپیرینس ہے اس طرف بریک ہے سٹیرنگ سیرہ سیرہ کھاتا ہے اب یہ رکھنے والے ہیں یہ اچھا میں جب آیا تھا ہم لوگ وہاں پر گئے تھے خانپور ڈیم کے وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں اس کو جیٹسکی 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 اسپاند بھائی کے ساتھ جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا شغل ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو یونیک ایکسپیرینس نہیں ہم آپ کو یاد رہتے ہیں ہم آپ کو یاد رہتے ہیں وہ ادھانا ہو جو گندہ کہتا ہے گتر ہونس سے سے یاد رکھنے ہاں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا چلیں جی ہم لوگ نے آپ کو ریویو تو دے دیا تھا گاڑی کا اب اس پر بیٹھتے ہیں زمین پر بیٹھنے والی بات ہے مجھے سمجھ نہیں ہے ہماری بیٹھنے ہیں سمجھے 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 یہ ریس برےک آپ ہمارے در کتنے عرصے بعد آتے رہتے ہیں آپ ڈک سٹیوں نے آئے تھے چھا سمجھے سمجھے صحیح ابھی لگ نہیں ہے گھرمی پھر صحیح شکریہ کٹ ہونے لگی ہے یہ صحیح باگ رہی ہے باز گئی مرمہ میں نے آتے ہی مار دی گاڑی ادھر کیا چیز میں نے ایک آسے کنٹرول نہیں کرتا چلیں گاڑی بند کرتے ہیں میں نے ایکسیڈنٹ کر دیا گاڑی کا اب گاڑی یہ موبائل بند آپ سکیٹ مار دیا گاڑی ہم نے اسے کیا گاڑی نہیں کرتے ہم نے اسے کیا گاڑی نہیں کرتے ہم نے اسے کیا گاڑی نہیں کرتے اوہ چلیں ٹھیک ہوگی وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول ہوں لیکن کنٹرول ہوں اسے کیا شکیٹ چلائیں تو مزہ نہیں آگا اس لئے میں کھینچ رہا ہوں اور یہ موبائل اُدھر رکھتا ہوں یہ سکیٹ مارتی ہے بڑے زبردست گاڑی یار موبائل رکھنا میں آکے لے لوں گا چیلنج ہی رائیڈ شائیڈ ہو گئی ہم لوگوں نے انجوائے کی ہے بڑے زبردست اچھا ایکسپریئنس تھا ہم آپ پیچھے کی طرف دیکھیں گے اچھا کیسا ہے ایکسپریئنس آپ کا زبردست مزاہر ابھی ہمارے مامو آئیں ان کو جا کے پک کرتے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں تھوڑا جلدی آجاتے ہیں مامو تو وہ بھی رائیڈ لے لیتے ہیں خیر کوئی بات نہیں ویسے گرمی بہت ہے آج کل کیسے چاچو مزا ہے گاڑی چلا کے چاچا چاچا آگئی ہے یہ تمہارے بھائی دیکھیں گے تو پھر ان کی کیا حالت ہوگا ہوں 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 مامو ہمیں جوائن کرنے کے لئے آئے ہیں مامو جی آگئے 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 ویلکم ویلکم ڈو اسلام آباد وآلیکم اسلام پیارے صرف خوشکتا اللہ یہ ہاتھ باہر نکال کے بیٹھا ہے پیارے سے ہیں چھوٹے چھوٹے منکی ہے نا وہ بندر اور شرارتیں نہیں تو یہ نہیں ہو سکتے لو جی اس نے بھی ہاتھ نکالا ہوا ہے خطر ہے چکرہ یہ بھی عجیب نسل ہے بھائی اندر وہ ہے ہرکتیں تو کر رہے ہیں بہت گرمی لگی ہے اور پھر اسلام آباد میں ہم نے مرغہ دیکھا اور پھر مرگیاں دیکھی اور پھر یہ منی گولف پارک سے نکلنے کی تیاری کی یہاں پر ہم لوگ نا منی گولف پارک یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ سارے جانوار گرمی سے بڑے پریشان ہیں سب لیٹے ہوئے ہیں شیر جیتا سب بڑے پریشان ہیں ایک شیر لیٹا ہوا ہے اور ایک شیر لیٹا ہوا ہے یہ شیر ہے لیکن اس کی حالت شیروں سے بہت زیادہ نیچے ہوئی بچہ رہا بچہ رہا بچہ رہا ہے رسوان بھئی اس آئیٹم کا نام کے ہے یہ ان کا پلیٹر ہے ہائی ٹی پلیٹر ٹو پرسن ہائی ٹی پلیٹر ہے ہائی ٹی پلیٹر جی جی آپ کھاتے نہیں ہوں ہائی ٹی پلیٹر ہے ہائی ٹی پلیٹر ہے روش دو تو پھر دیکھیں مجھے کیسے کھاتے ہیں صرف مٹن ہے ہرمی ملہ بھائی چلیں یہ کھانا ہوا نا کھا لیا ہے الحمدللہ ہمارا فرسٹ میل اسلام آباد میں ہو گیا ہے اب ہم مغرب کی آزان ہونے والی ہیں انشاءاللہ مغرب پڑھیں گے اس کے بعد پھر جائیں گے ہوتل کی طرف تو آپ کو ہوتل، ٹور، روم، ٹور وغیرہ دیکھیں اس کے بعد پھر انڈ کریں گے انشاءاللہ دن بہت اچھا گزرا بڑا مزے کا سفر تھا اب ہم لوگ یہاں پر ہوتل کے بعد یہ ہمارا ہوتل ہے سپیس لکجری رینٹل سویٹس اس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ ہے بہریہ میں فیس سیون میں یہاں پر نیچے ایک چائنیز ریسٹورنٹ ہے اب اندر چلتے ہیں اور آپ کو میں روم تور دینے کے بعد یہ ولوگ انڈ کروں گے انشاءاللہ ویسے یہ ایریہ کافی اچھا ہے دیکھیں یہاں پر کافی ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں اور یہ سارا کچھ ہے ادھر آنے انکل یہاں پر یہ ہمارا سویٹ ہے یہاں پر کافی اچھا ہے ماشاءاللہ صاحب سترہ زبدست یہاں پر یہ لیونگ روم کی طرح رکھا ہوا ہے اس لئے پر یہاں پر آپ آکے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور میں نے تھوڑا سے یہاں پر آتے ہی یہ اپنا سامانوں میں یہاں پر رکھ دی ہے اور یہ والا سامان میں نے یہاں پر رکھ دی ہے اور یہ کچھن ہے یہاں پر آپ کچھ گرم ورم کر کے کھا پی سکتے ہیں اور پانی وغیرہ رکھا ہوگا سامنے اچھا جی یہ ہے یہاں پر ہمارا بیڈ روم یہاں پر مین تو آپ کو پتہ ہے بیڈ روم کا حصہ بیڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے جس کے بعد آتے ہی میں نے لیپ ٹاپ اپنا رکھ ریا تھا اور کچھ اپنا سامان رکھا ہے اور یہاں پر یہ دو چیز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں وہ بیڈ لیمپ رکھے ہوئے ہیں دو سو نہیں دو اور یہاں پر اسی تو پھر ضروری آج کل کی گرمیوں کے موسم میں اور یہاں پر اسلام علیکم آپ کا بھائی یہاں پر کچھ درازیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں پر آپ سامان اپنا رکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کے یہاں پر رکھنا چاہیے اچھے بچوں کی طرح اے رکھتے تھے اے تھے یہ تھا ہمارا روم ٹور یہ تھا ہمارا آج کا سفر الحمدللہ پہنچ گئے ہیں یہاں پر سیالکورٹ میں کہاں سیالکورٹ سے یہاں پر اسلام آباد میں اور مزیدار سفر رہا ہے بڑا زبدیس دن گزرا ہے الحمدللہ روٹین سے تھوڑا سا باہر اٹھیں اور کافی دن سے میں پاکستان میں آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے ولوگز تو ماشاءاللہ جو بھر بھر کے آرہے ہیں ہر روز اور اس کھچ کے کام دیکھیں ادھر میں نے یہ ڈال دینا ہے پھر نہیں کہا برحال آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں بلکہ یہاں پر کلک کر دیں چلیں یہاں بھی کر دیں یہاں بھی کر دیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ